اسلام علیکم فرنس آج ہم جو ہے جیسے میں نے انٹروڈیکشن میں بھی ڈیسکس کیا تھا کہ ہم فلاور پروڈیکشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان میں فلاور پروڈیکشن جو ہے اس کا کیا پوٹینشل ہے اس کے کیا مسائل ہیں اور اس حوالے سے کونٹیکٹ انفرمیشن کیا ہے تو سب سے پہلے میں جو ہے آپ کا تعرف کرواتا ہوں آج کی ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر سائید صاحب اور ڈاکٹر سائید صاحب کا تعلق جو ہے ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے ہے اور آپ گزشتہ تیس سالوں سے فلاور کلچر ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس سے منسلک ہیں تو سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو کینڈلی آپ مختصرا جو ہے ہمارے حاضرین سے اور ناظرین سے اپنا تعرف کروائیے میرا نام ڈاکٹر محمد صاحب ہے میں نے ادھر سے ایگری کلچر انسٹی فیصلہ بہت سے پی ایش ڈی میں کمل کی اپنی اس کے بعد میں تقریباً تیس سال سے فلاوری کلچر کے شعبہ سے منسلک ہوں اس دوران میں کچھ عرصہ ٹریننگ لاہور فلاوری کلچر ٹریننگ سینٹر ہے جہاں تین مہینے کے ایک یئر ون یئر کے اور پندرہ دن کے لیڈیز کے کورسز ہوتے ہیں وہاں پرنسکل بھی رہا ہے اس لحاظ سے میرا اچھا خاصے ایسپیرینس ہے اس لی ہمارا یہ شعبہ ڈریکٹویٹر فلاوری کلچر ٹریننگ انڈرسرچ پنجاب کے نام سے کام کر رہا ہے اس کے مختلف سٹیشن ہے ایک مری میں ہے اسلام آباد میں ہے روالپنڈی میں ہے فیصل آباد میں ہے ملطان میں ہے خانوال میں ہے اور لاہور میں ٹریننگ سینٹر ہے اور لاہور میں ڈریکٹر صاحب کو آفیس کی ہے کیا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے کہ اس وقت پاکستان میں جو فلاوری کلچر یا فلاور پروڈکشن کی مارکٹ ہے وہ کتنی بڑی ہے اور کون کون سی جگوں پے جو ہے وہ فلاور پروڈیوز ہو رہے ہیں اس میں جاہاں سب دو طرح کے کٹیگریز فلاورز میں آ جاتی ہیں ایک لوز فلاورز ہیں دوسرے کٹ فلاورز ہیں لوز فلاورز میں میری اولڈ ہے اس میں گٹا اور گٹی دونے ہی آ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ گلاب کی جو پتی ہے وہ بھی آ جاتی ہیں اور دوسرے کٹ فلاورز میں روز ہیارا سب کو بتا ہی ہے اور اس کے ساتھ گلیڈیولس جو موسٹ فریزی آ جاتا ہے آئرس آ جاتا ہے لیکن جو مین ہمارا فلاور کی مارکیٹ ہے وہ روز اور گلیڈیولس کے اوپر ہی کام کر رہی ہے اور اس کے مین پروڈکشن سینٹرز ہمارے جو پتوکی ہے پتوکی ساتھ ٹھینگ موڈ ہے وہاں بھی اچھے خاصی پروڈکشن ہو رہی ہے پتوکی میں ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ سگیاں جو لاہور کے بالکل ساتھ ہے راوی پول کے ساتھ سگیاں میں علاوہ تو وہاں فلاور کی مارکیٹ اچھی خاصی ہے وہ روزانہ صبح صبح اس میں کٹ فلاورز بھی ہوتی ہے اس فلاورز بھی اس کی مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہماری مین مارکیٹ اسلام آباد میں ہے اور کراچی میں ہے یہ ہمارے مین سینٹرز ہیں لیکن جو موس فلاورز ہیں روز کے اس میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو جو سننے والوں کو اس میں کٹ فلاورز سے بھی زیادہ موس فلاورز میں آ گیا ہے کیونکہ روز کے پیٹلز ہیں وہ فریش بھی استعمال ہو رہے ہیں اور ڈرائی بھی استعمال ہو رہے ہیں جو میلسی کا علاقہ ہے اس کے اندر ایک طبع سلطان پر جگہ ہے وہاں بارہ ہزار اکڑ سے زیادہ جگہ پر روز روزہ صبح جو ہے نا صبح روز صبح روز کی کلٹیویشن شروع ہو چکی ہے اس طرح دوسرا جو ہمارا بڑا علاقہ ہے روز کی صبح روز کی کلٹیویشن کا کیا کئی کنٹینرز ہر مہینے طبع سلطان پر اسے ڈرائی کر کے لے جاتی ہے اور اس کو گلز کے اندر ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے تو جو فریش فلاورز ہیں ہمارے گلیڈیولس ہے یا روز ہے اس کی ہماری ایکسپورٹ پٹنشلی اپنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ روز کے لیے تو ہمارا آئیڈیال کنڈیشن نہیں ہے یہاں پلٹیویشن کی اور اس کے ساتھ پیر وہ بہت سارے بائیلاس جو ہے نا وہ پورنٹین اگرہ کیوں کی پرابلمز آ جاتی ہیں تو جو ڈرائی فلاور مارکیٹ ہے ہماری اس کا بہت سا جا دہا بہت مشہر ہے پھر میں ایک اور اس میں ایک کرنا چاہتا ہوں ابھی ہم اس کے اپر کام کریں جیسی اونسٹی فیسٹی دپارٹمنٹس میں مل گئے اس میں ایسنشل آئل پروڈکشن ایسنشل آئل میں بھی دو طرح کی آ جاتے ہیں ایک فلاور سے اور دنسا لیو سے فلاورز کے ایسنشل آئل پروڈکشن کافی کم ہے اور اس کے بھی ٹیکنولوجی ہمارے پاس بھی اتنی اچھی نہیں ہے جس سے ہم کوئی ٹرسک بردی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو مارکیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن جو ایسنشل آئل ہم پتوں سے نکالتے ہیں اس کی پوانٹیٹی اچھی خاصی ہوتی ہے اور اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے ابھی ہم نے اس ریسنٹ اس پر کام شروع کیا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کی آگے لے کر چلیں گے اس میں لیمن گراس ہے فرض کریں اور اس میں تلسی ہے اس میں باسل جس کو کہتے ہیں اور نیاز وہ ہے اس کے ساتھ ملتا ہے جو تک ہوتا ہے اور اس طرح اور بھی قریب ہوتا ہے ہمارا وہ بھی مروہ مرائیہ کا ایک سپیشیز ہے اس طرح اور بہت سارے ایسی پلانٹس ہیں جن سے اسنشل آلہ کی اچھے خاصی پوانٹیٹک آتی ہیں اور اسنشل آلہ آگے پھر میڈیسن میں استعمال ہو رہے ہیں اور کاسمیڈکس میں استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ہماری ایک ایسا شب ہے جو ہمارا بھی چھپا ہوا ہے تو اس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے لے کر آگے چاہ رہے ہیں اس طرح جو فریش فلاور کے ساتھ ساتھ جو ڈرائی فلاورز ہیں میں نے ڈرائی پیٹلز کی بات کی ہے ہمیں ڈرائی فلاور یا ڈرائی پلانٹ پارٹ بات کرتا ہوں اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور چائنہ سے انڈیا سے وہ بہت سارے ملکوں سے بہت زیادہ ایسپورٹ ہو رہی ہے مطلب اس طرح بہت سارے خوبصورتی والی چیزیں جس طرح ہماری کونز ہیں پائنز کی کونز ہیں اور اسی طرح ہمارا جس طرح یہ سارگم ہے اس کے فلاور ہیڈز ہیں اس طرح ٹائفہ ایک ہے ہمارے نیچرلی اویلی بول ہے واترین سوگی جگہ میں جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے اس جگہ میں اس کی اویلی بلیٹی ہوتی ہے وہ بہت سارے چیزیں ایسی ہیں بہت سارے فلاور جو نیچرلی ڈرائی ہو جاتی ہیں سٹیٹس ہو گیا اور کے پر فلاور جس کو ہیلیکر آجم کہتے ہیں اور اس طرح مارا گلارڈیا ہو گیا گونفرینہ ہو گیا اس طرح بہت سارے فلاور جیسے ڈرائی ہو جاتی ہیں ڈرائی ہونے کے بعد اپنی نیچرل لوگ کئی مہینے تک وہ برقرار رکھتے ہیں تو یہ سارے ڈرائی نیچرل چیزوں میں استعمال ہو بجائے اس کے کہیں پلاسٹک کے پونج ہیں یا پلاسٹک کے بکے سے ان کی طرف جائیں تو یہ ڈرائی جو چیزیں ہیں ان کے ایکسپورٹ بھی آسان ہیں اور ان کی وزن بھی کم ہوتا ہے فریڈ چارجز کے اندر بھی آسانی ہوتی ہے تو یہ ہمارا ایک ایسا شب ہے جو بھی تک ایکسپلور نہیں ہو سکتا یہ چاندک میں نے باقی تو ہمیں پتا ہے کہ بیڈنگ پلانٹس میں ہیں اور کٹ فلاور کی پروڈکشن ہے اور پلانٹس کی پروڈکشن ہے ٹریز کی پروڈکشن ہے درسی منیجمنٹ ہے یہ تو ایک سرٹیفائیڈ ہماری ڈیفنیٹ چیزیں ہیں لیکن ان کے اوپر تو بہت زیادہ کام ہو چکا ہے لیکن جو ہمارے میں نے بتا ایسنشل آئے اور دوسرا ہماری ڈرائی میٹیریل نیچرل ڈرائی میٹیریل اور بہت سارے ایسے فلاورز ہیں جن کو ہم ڈیسیکنٹس پر ڈرائی کرتے ہیں جس طرح میری گولڈ ہے اور کیلنڈولا ہے اور اس طرح بہت سارے جو سیزنل فلاورز ہیں وہ نیچرل ڈیسیکنٹس ہیں اس میں جیل آ جاتی ہے سیلی کا جیل آ جاتی ہے اس میں بورکس آ جاتی ہے اس میں سینڈ آ جاتی ہے اس کے مرے اگر ہم اس کو ڈرائی کریں تو نیچرل لکھ کے ساتھ کافی عرصہ اسی جگہ موکے کی اندر اپنی دیتے رہتے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو نیچرلی بائیو ڈیگریڈبل ہیں ان کا کوئی لاؤس نہیں ہے نیچرل فرینڈ نہیں ہے سر میں یہاں بھی آپ سے کوئیسن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی جو ہے بتائے پھول جو ہے جن سے ویلیو ایڈیشن والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے جیسے تیل آئیل ایکسٹیکشن ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ڈرائی پیٹلز کی سیل آٹ کی بات کی تو آپ نے کوئی کیس ٹیڈی اس حوالے سے کی ہے یا کوئی آپ نے بکلٹ یا پمفلٹ جیسے ہمارے ناظرین یا حاضرین سن رہے ہیں تو اگر فرض کریں ان میں سے کسی شخص یا کسی آدمی یا ایک بزنس مین کا دلچسپی ہو اس بارے میں کہ وہ فلوری کلچر کو ایسے بزنس کرنا چاہے تو اس حوالے سے کیا کوئی ایسی انفرمیشن یا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے وہ متعلقہ انفرمیشن ان کو مل سکے یا کوئی ریلونٹ کانٹیکٹ پوائنٹ یا کوئی ایسا محکمہ ہے اس حوالے سے ہمارے محکمت فلوری کلچر ٹیننگ اور ریسرچ پنجاب وہ تو اس حوالے سے ہے ہی ہم نے سگیاں کے اوپر اچھی خاصی سٹیڈی کی اس میں ہم نے دیکھا کتنے فلاورز لوز فلاورز آ رہے ہیں اور کتنے کٹ فلاورز آ رہے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں گلاب کے بھی گلیڈیورس کے بھی ٹیبروس کے بھی وہاں سے ہونے کے لیے آتے ہیں تو ایک تو ہم نے یہ سٹیڈی سگیاں کے حساب سے کر لی ہے اور دوسری کوئی سٹیڈی ہماری ٹیبا سلطان پور جو روز فلاورز ہیں وہ ڈرائی ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہم نے کی ہوئی ہے اور تیسرا ہمارا ایک بہرمزرین یونسٹی کا بھی ہے وہاں کچھ ہوگا بھی وہاں بھی پرفیسرز ہیں وہ بھی اپنے حساب سے بچوں کو سروے بغیرہ کرواتے رہتے ہیں ہماری یہ شدید خواہش ہے کہ کلوری کلچر ایز ای بزنس فلورش کرے ہمارے ملک میں جو کہ ابھی تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اس میں جیسے اسنشل آئل کے ظاہر اس میں کوئی بزنسمن آئیں گے اور بڑا پلانٹ لگائیں گے ہم نے ایکسپریمنٹر کیا ہے لیکن جو بڑا پلانٹ لگے گا اس میں اگر شگر میں لگتے ساتھ گننے کی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے ایسے وہ پلانٹ لگے گا تو ساتھ یہ اس طرح کی چیزوں پروڈکشن میں ساتھ شروع ہو جائے گا اور اس کے لئے بہت بڑا ایریا بھی نہیں چاہیے چھوٹے چھوٹے ایریا میں چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ہم بہت ساری چیزیں گروپ کرتے ہیں سمارل لینڈ وولڈرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہو سکتے ہیں اب آپ نے بتایا کیس تیڈیز بھی آپ نے مختلف کی ہیں تو بات یہ آ جاتی ہے کہ جو ایزی لی اب آپ کرنے پنجاب ٹریننگ انسٹیٹوٹ کبتا ہے جو کہ ٹریننگز پروائیڈ کر رہا ہے تو اگر فرض کریں کوئی بندہ پانفلیٹ مانگنا چاہتا ہے اس حوالے سے یا پودے خریدنا چاہتا ہے اچھی زورٹ پروپ ہے ورائٹیز کا بھی مسئلہ ہے تو وہ کہاں سے ملیں گے کیا آپ کا ڈپارٹمنٹ جب وہ سیل اوٹ کر رہا ہے اچھی ورائٹی کے روزیز ہو گئے سور کا روز کی آپ نے بات کی گلیڈیولس کی بات کی کیولپ یا کریسنٹیمم اس سے ریلونٹ کوئی سیل اوٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں ابھی ہمارے پاس روز تو ہے روز ہم سیل اوٹ کر رہے ہیں اور اس کے لئے اور بہت سارے ہاؤس پلانٹس وہ بھی ہم سیل کر رہے ہیں جتنے ہمارے سٹیشنز اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا بہت بڑا فیلڈ ہے بہت گواسٹ فیلڈ ہے تو اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے پلانٹس کی مطلب جس کی جو انٹرسٹ ہو ہم انٹرسٹ ہمیں بتائیں تو ہم ان کو پروڈیوز کر کے دے نہیں سکتے لیکن روز ہمارے پاس روزہ سینٹی فولی ہے اس کو ہم گلکندی گلاب بھی کہتے ہیں روزہ سرخہ تو سرخ رنگ کے پیٹلز ہوتے ہیں اور اس میں فلاورز کے پیٹلز ہوتے ہیں اس میں ارکے گلاب بنتا ہے گلکند ہمارے پیٹلز ہوتے ہیں سارا سال ان کے فلاورز رکھتے ہیں روزہ نہیں پیکنگ ہوتی ہے یا اکنی چھوڑ کے پیکنگ ہوتی ہے تو اس میں فارمرز کو اچھا خاصہ مینیفیٹیس نہیں ہو سکتا ہے تو اس میں اب یہ ہے کہ کنفلیٹ ہم نے پرنٹ کیے بھی ہوئے ہیں لیکن کیونکہ یہ ایسی چیز ہے سال سال دو دو سال پرانے اس میں کچھوڑی سی ایڈیشن کرنے کے ضبورت ہے اس کے باوجود کچھ لوکل بکس جو انجسٹی سے لکھی گئی ہیں یا ہمارے ادارے لکھی ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس حوالے سے کیا آپ اگر فرض کریں کچھ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں یا ہمیں میسج کرتے ہیں کہ ہم ٹریننگ اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ انڈویجیولی خود ٹرین کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ اگر کوئی چاہے جی کہ میں انٹرسٹڈ ہوں گروز پروڈکشن کرنا چاہتا ہوں چاہے وہ پیٹلز کے لیے ہو یا آئل ایکسٹیکشن کے لیے ہو تو کیا آپ ایک کراپ کو لے کے ایک ٹریننگ پروگرام ڈیزائن کر سکتے ہیں کیا آپ ایسے پروجیکٹ پہ دیکھیں ایک لیول ہے گورنمنٹ کا جب ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی انوالمنٹ کی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپر ورک ہے اور اس میں پھر بہت سے مشکلات ہیں لیکن ہم ایسے انڈویجوال بات کر رہے ہیں آپ کا ماشاءاللہ تیس سال کا تجربہ ہے آپ کا فیلڈ کا اور مطلب میرا مقصد جو یہ ہے آپ سے ساری انفرمیشن اور آپ کو لائیو لینے کا کہ آپ کے اس تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے اور آپ کے اس علم کو جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ فلوری کلچر انڈسٹری فلورش کرے تو اس حوالے سے کیا آپ ایسا کرنا چاہیں گے کہ اگر فرض کریں کہ کچھ بندے یا لوگ جو ہے اس میں انٹرسٹ شوک کریں کہ ہمیں جی بقادہ ایک پروگرام ایک ٹریننگ بنائے کے جو ہے آپ ہمیں سکھائیں کہ ٹو دی پوائنٹ ہو جس میں ٹوٹلی آپ بسکرس کریں کہ اس کی روز کی پروڈکشن کے لیے یہ یہ چیزیں چاہیے یہ یہ سٹیپس ہیں یس اگزیکٹلی ہم اس میں سب کی ہلپ کر سکتی ہیں اس میں جیسے میں نے بتایا کہ اسنشل لائل کیونکہ اس ساتھ کے امیسٹری بھی انوال رہا تھے کہ امیسٹری ڈیپارٹمنٹ جی سی امیسٹری فیصل آباد ان کے ساتھ ہمارا تاؤں بھی چل رہا ہے تو ہم اس میں ڈیفنیٹلی لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں ہمارا مختلف سٹیشنز ہیں پنڈی میں ہے اور لاہور میں ہے اور فیصل آباد میں ہے ملکان میں ہے تو جہاں جس کو فیزی بلو ہم اس کا مینجمنٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آئیں ہمارے سٹیشنز میں آئیں اور وہاں دو دن چار دن دن جتنی ہمیں ٹرینگ لینا چاہتے ہیں جب تک تسلی ہو جائے تو وہ در سے ٹرینگ لے سکتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ یعنی وہ لوگ اس میں سیٹیسٹیشن فیل کریں تو روز ہو گیا کرائیس انتھیمم ہو گیا گلیڈیولز ہو گیا ٹیو بروز ہو گیا اور اس کے علاوہ میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان گلف کا آپ نے بتایا جرمنی یورپ اور کینیڈا وغیرہ میں بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے بیورو سٹیٹسٹکس ہیں ہمارا پاکستان کا اس میں تو اس طرح کا کوئی ایسا ڈیٹا سٹیٹسٹک نہیں ملتی کتنی ایکسپورٹ فلاورز کی اور فلاور ریلیٹڈ چیز ہو گی وہ پاکستان سے ہو رہی ہے اس کی ہو رہی ہے اتنا سے ڈیٹا نہیں ہے اس کا ایسے مطلب لیکن ہو رہی ہے لیکن بہت کم پڑھ رہی ہے یورپ میں شاید ہو رہی ہوں تو مجھے اس کا علم نہیں تو اس میں چیلنجز کیا ہیں ایک تو یہ ہے کہ سپلائی چین کا ایشو آتا ہے کہ جیسے ہارویسٹ ہوتی ہے اگر ہم ڈرائی پیٹلز کی بات نہ کریں خوشک پتیوں کی تو اس میں ایشوز کیا ہیں مسائل کیا ہیں جو گروور کو ہیں جیسے آرمل آرٹی کا سسٹم آتا ہے اگر ہم گندم کی یا چاول کی بات کریں تو اس میں اگر کوئی فرض کریں کہ فلاور پروڈکشن کرتا ہے تو اس میں مسائل کیا آ سکتے ہیں اس کو اس میں فلاور پروڈکشن میں وہی مسائل ہیں کہ کوئی انسیکٹ یا ڈیزیز یا فنگلس اس کا کوئی ساتھ سپورز وغیرہ نہ ہوں اس کے لئے اور دوسرا ہمارے کول چین سسٹم نہیں ہے کسی بھی لیول پر ہمارا فلاورز کے لئے کول چین سسٹم نہیں ہے تو اس میں لوکلی فلاورز پروڈکشن ہوتی ہیں خالی فریج ہوتا ہے اس کے برف رکھتے تے نیچے اس کے اوپر فلاورز رکھتے تے ہیں اس کو سیل کرتے ہیں تو ڈرائی میں بھی مطلب کیونکہ اس میں ایسا خاص ایشو نہیں ہے لیکن اس میں ایک بات ہے ڈرائی میں خاص ٹیمپریچر پر اس اپنے روز پیٹل کو ڈرائی کرنا ہوتا تھا اس کے اندر پیگمنٹ سے اس کی ڈس ڈیگریشن نہ ہو جائیں اس کا کلر برقرار ہے اس کی شیو برقرار ہے اس کا پر درائیر وہ الیکٹیسٹی آپ پیٹل بھی ہو سکتا ہے گیا اس آپ پیٹل ہو سکتا ہے تو بزنس میں آگیا گا تو بیسے ہم نے پائلٹ پروجیٹ کے طور پر ملتان میں لگا ہو ہے اس میں تکریوں 40 سے 50 kg پیٹل دو سے تین گھنٹے میں درائی ہو جاتی ہیں منو کے سوالے سے آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے بکلٹ کی صورت میں یا آپ کی ویس سائٹ پہ ایوب اگری کلچر ریسرچ کی کوئی ایکسپورٹ کے والے سے کوئی ہیں خاص پاکستان نے اس پہ کام کیا ہو ہے کوئی نہیں اس میں جو قارنٹین کا شبہ ہے تو انہوں نے اپنا جو بھی رولز ہیں بائی لاز ہیں جو بھی ہیں وہ اپنے ویب سیٹ کو آویلی بل ہیں تو اس میں وہاں سے کنسلٹ ہو گیا لیکن جو بھی چیز میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ شوٹے پرانٹس کو اپورٹ کیے تھے فرانٹین والن فراچی میں روپ لی کہ جب تک ہم اس کی سیٹ سیکشن نہیں کر لیتے کہ اس کے ایسا کوئی مگوٹ نہیں تب تب ریلیز نہیں لیکن اتنے دن رکھے کہ وہ مر گئے ویسے مر گئے تو جس پر چک تو کرتے ہیں ان کے رولز گار ہم کی ویب سیٹ پر آویلی اصل میں میرا یہ اچھا جو پاکستان کا وہ چیک کر رہے اور جو فرض کر رہے پاکستان سے باہر بیجنا چھا رہے ہیں تو اس حوالے سے جو انٹرناشنل مارکیٹس ہیں کیا ان کے انفرمیشن کوئی فارم میں ہے یا ان کی کوئی 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 بات کرتے ہیں روز کی تو روز سے جو کمپلیٹ ایک پاکستان کیونکہ ہم لوکلی اپنے لیول پر پاکستان کے اندر ہی ہم کام کر رہے ہیں لیکن معلومات جو نا مہیا کی جا سکتی کہ انہیں کسی لی جا سکتی ہے معلومات اس کی کٹھی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹائم میں نیکس اس طرح کی معلومات وہ بھی لے کر انفرمیشن وہ کمپائل کر سکیں اور پھر ہم اس طرح کے سیشن میں لوگوں سے ڈسکس کر سکیں تو یہ بڑا اچھا رہے گا آپ اس سوال کر کریں گے دیکھیں انٹرنیٹ پہ انفرمیشن تو سر بہت پڑی ہوئی ہے لیکن وہ آ جاتا ہے کتنی انفرمیشن ہے جو پاکستان کے کلائمیٹ کنڈیشن کو کرتی ہے اور جو ہمارے کرنٹ ایشوز ہیں ہماری پرابلم ہیں اس کے والے سے اگر سونے پہ سوہا کے والی بات ہے اچھا اس کے علاوہ سر پوٹینشل تو ہم نے بات کی تو اس کے علاوہ ہماری جو کرنٹ گورنمنٹ ہے کیا اس پہ پاکستان کا بیجن اس کے ساتھ سے جیسے ہمارے جیسے آجاتی ہیں تو ایسے پرام کام کر رہے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ کا اتنا فوکس ہے وہ ایسے اتنا ہے نہیں ایسے جتنا ہونے چاہیے کیونکہ ہمارا جو فروڈ ہیں وہ بھی فورٹی پرسن فروڈ ہی زائے ہو جاتے ہیں مطلوب انفرسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے ملکو ملکو جنس ایسے ہی ایسے ہی ایسے ایسے پر ایکسپریمنٹ کیا ہے اس پر ایکسپریمنٹ کیا ہے اس کو پھر ہم نے ڈرائی کیا ہے اس اس کی اس ایسے 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 چیزیں اگر فریش ملکو ٹرائی کریں ٹرائی کریں ٹرائی کریں بلکل صحیح ہوگیا ٹھیک ہوگیا تو سر آخر میں میں آپ سے یہ جیسے ریکویسٹ کی کہ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی مطلب ایک لیکچر ٹائپ چیز جیسے ہے To The Point ہو کہ ہم ایکسکلی بات کریں جیسے ویلی اوڈیشن کی آپ نے کافی چیزیں آج گنواہی ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہیں تو ان کے والے سے اگر آپ تھوڑا سا اگر کر سکیں تو نیکس سیشن میں ہم اس پہ جو ہے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کے شیڈیول میں ٹائم آویلبل ہوا تو آپ نے اگر ٹائم نکالیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بہت سارے اسپیکٹس ہیں اس کو پرٹیکل کو یہ آپ کو پوائنٹ بتائیں گے تو اس کے پر پیرام تیاری کر سکتے ہیں ادروائیس تو بیڈنگ پلانٹ ہیں اینولز ہیں پورٹ پلانٹس ہیں اور روزز ہیں اور پرائی سے پٹ فلاو پر کیا کچھ ہے اس میں جیسے آپ پرٹیکل ایک چیز بتائیں ایک ٹاپک بتائیں پھر اس کے پرام تیاری کریں ویلیو ایڈیشن جو ہے فلوری کلچر میں سمپلی جیسے آپ نے بتایا ویلیو ایڈیشن میں آئل ایکسٹیکشن ہے ڈرائی پیٹلز ہیں اور ویلیو ایڈیشن کی آپ بات کریں اور اس میں دیکھیں ہم اڈریس کر رہے ہیں چھوٹے کسان کو کہ جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ آل ایکسٹیکشن کے لیے ایک کروڑ یا دو کروڑ کا جو ہے وہ پلانٹ خریدے گا ہم کوشش کریں گے مطلب بیسک ہمارا یہ ہے کہ چھوٹا کسان جو ہے اس کو کیسے اس آہ کابل بنایا جائے کہ وہ ایکڑ سے جو ہے ایک لاکھ تک جو ہے وہ کما سکے تو آپ کے خیال میں جو ہم نے ابھی تک بسکس کیا ہے تو اس میں کتنا آہ ایکڑ میں کتنا کما سکتا ہے کسان اور کتنا اس کی انویسمنٹ ہو سکتی ہے دیکھیں ہم نے یہ وزٹ کیا ہے تھوڑی سی ورکیم بھی کی ہے میں نے بتایا کہ سرخہ روز پیٹلز اس میں کسان کو عام مسبت دو سے تین گناہ زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو اگر پر سرخہ کی کلٹیویشن سو لاکھ ڈیٹھ سے دو لاکھ اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں شرط ہے کہ وہ اس کے ساری کلچر پورا کرے پانی کھات فرٹلائزر ہو رہی ہے تو اس میں بینیفٹ سکتے ہیں پھر اس کے ویلیو ڈیشن آ جاتی ہے اس میں تو ظاہر ہو جو چیز بچ جاتی ہے وہ بھی استعمال ہو سکتی ہے ٹرائی فارم میں تو اس میں ڈیفنیٹلی اس میں باقی کرافز کے نسبت زیادہ بینیفٹ سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اس کو کوئی ڈیٹا وہ بھی ساتھوں شیئر کر لیں گے تو اچھا سار اس کے والے سے مزید آخر میں میں جو ہے آپ سے ایک جو ہے پیغام لینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جو بھی سننے والے ہیں ان کو اپنی زندگی کے ایکسپیرینس اپنی ہارٹی کلچر کے ایکسپیرینس اپنے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں چھوٹا سا مختصر سا جو جو آپ کو اچھا لگے ایک دو مند کے لیے ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے اللہ نے ہمیں جو ریسورسز دیئے ہیں وہ اس میں مطلب کسی بھی چیز کو ہم اگنور نہ کریں کہ یہ چیز تو ایسے سمپلی جس طرح گلاب کے پیٹلز ہیں اس کو ہم قبروں میں پھینک دیتے ہیں پششیں پھینک دیتے ہیں اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں شاید یہ چیز ضائع ہو گئی ہے کوئی بھی چیز اللہ نے ایسی نہیں پیدا کی کہ جو ضائع ہونے کے لیے ہو اس کا یقین ہے کوئی نہ کوئی یوز ہے اور ہم ان چیزوں کو بہتر لائزن کے ساتھ بہتر گائیڈنس کے ساتھ ہم چیزوں کو اپنے لیے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہم ان کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہماری نسلوں کے فائدہ اور ایک ہمارا ایک سسٹم چلے جو چلتا رہے سسٹینیبل سسٹم چلے تو سر تھینکیو ویری مچ ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا جتنا شیڈیول ٹائم تھا تو بڑی خوشی ہو گیا آپ سے مل کے اور آپ کے بارے میں جان کے حافظ کہنا چاہوں گا اور آپ سے پھر آپ جائیے گا نہیں آپ سے بات ہوتی رہے گی تو اس کے ساتھ ہی حاضرین آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ ختم ہوا اور میں شکر گزار ہوں سر ڈاکٹر سعید صاحب کا کہ کوئی وقت دیا اور اپنے مفید عراض سے اور اپنے علم سے ہمیں مستفید کیا تو اس حوالے سے اگر کسی کے ہمارے جو فرنڈ ہے کسی دوست احباب کے کوئی سوال ہوں کوئی خاص کوئیسٹن ہو جو فلوری کلچر بزنس کے حوالے سے ہو تو وہ کانڈلی ہمیں میسج کر سکتا ہے اور ہم اس حوالے سے ڈاکٹر سعید صاحب سے مزید رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سار کے ساتھ ایک دو سیشن اور ہو اور جو اگزیکٹلی جو ہے فلاور پروڈکشن کے حوالے سے ہو اور اس سے متعلقہ بزنسز جو ہو سکتے ہیں ان کے حوالے سے ہو تو بہت شکریہ انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ نے وقت دیا اور ایک اور نئے مہمان کے ساتھ اور ایک اور نئے ٹپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ